فواج چوائی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو مری ہے وہاں کی آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک لاکھ گاڑیاں جو ہے مری میں داخل ہو چکی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت بڑا زبردست ہے اور لوگ بڑی خوشحالی ہے تو یہ فواج چوائی صاحب نے سوالے سے کیا کہا یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواج چودری یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہے دوسری طرف وزیر خزانہ شوقت ترین یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں پرابلمز ہیں تو دونوں وزراء کے سٹیٹمنٹس نہیں مل رہے تھے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ترقی کا پیمانہ ہے جسے ترقی کو گیج کرتے ہیں اس میں بڑی عجیب و غریب مثالیں کئی دفعہ صاحب نے آ جاتی ہیں مثال کے طور پر گزشتہ سال ایک کمپنی نے کہا جی کہ ہم نے ریکارڈ گاڑیوں کی سیل کیا اس کی بنیاد پہ فواج چوئی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی آٹو سیکٹر بڑا زبدست کام کر رہا ہے ریکارڈ سیل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوشحال ہیں یہ بھی سن لیں آپ کی جیپس ہیں اسی طریقے سے جو آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں اسی طریقے سے جو آپ کے ٹریکٹر ہیں ان تمام کی جو فروخت ہے اس میں ایک ہسٹورک اضافہ ہوا ہے ہم ابھی اس وقت دو لاکھ چالیس ہزار گاڑیاں جو ہے وہ پاکستان بنا رہا ہے پچھلے دو سالوں میں جو ہمارے کار منفیکچررز ہیں وہ پانچ سے بڑھ کر پندرہ ہو گئے ہیں تو فواج چوئی صاحب کے مطابق آٹو انڈسٹری بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور پاکستان میں ہر سال دھائی لاکھ گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں لیکن اقتصادی سروے کچھ اور بتاتا ہے باوجود اس کے کہ پاکستان میں دھائی لاکھ گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں اقتصادی سروے یہ کہتا ہے کہ چھے کروڑ پاکستانی سو گربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور جو بندہ گربت کی لکیر کے نیچے ہے اس کے پاس تو کھانے کے لیے اتنی کیلوریز نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ایک نارمل ہیلڈی لائف سٹائل دے سکے what to talk about کہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو اسپطال لے جا کے میاری علاج تلانا ہے what to talk about کہ وہ اچھی سکول سے اس کو تعلیم حاصل تلوا دے جو بندہ گربت کی لکیر کے نیچے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کے لیے بھی پراپر کھانا آویلیبل نہیں ہے غزہ آویلیبل نہیں ہے کیلوریز آویلیبل نہیں ہے تو یہ جو لنک جوڑتے ہیں فواد چوئیس صاحب کہ آٹو انڈسٹری نے بہترین کام کر دیا ڈھائی لاکھ گاڑیاں ارسال پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں اس کے باوجود اگر چھے کروڑ بندہ اگر آپ کا گربت کی لکیر کے نیچے ہے تو اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے that is a big question large scale manufacturing کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی دیکھیں بڑے بڑی انڈسٹریز بڑا اچھا کام کر رہی ہیں لیکن شاکت ترین صاحب خود یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ large scale manufacturing کے باوجود اس کا trickle down effect یعنی کہ نیچے تک گراس روٹ لیول تک ایک عام آدمی تک ایک غریب آدمی تک اس کا impact نہیں پہنچ رہا یہ سن لیجے شاکت دیکھیں اگر بڑی 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 سنتیں بہترین کر رہی ہیں آٹو انڈسٹری کے مالکان امیر در امیر در امیر ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے import گاڑیوں کی جو ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہوئے ہیں یا پھر آپ نے duties بہت زیادہ tax بہت زیادہ لگا دی ہیں جس کی وجہ سے ایک protected industry آٹو انڈسٹری وہ بہترین کام کر رہی ہے اور وہ گاڑیاں بیچ رہی ہیں اور record sales ہو رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عام آدمی بھی خوشحال ہے ایک مزدور خوشحال ہے ایک نوکری پیش آدمی خوشحال ہے this is what this government needs to understand آج ہے پھر اس حکومت کا یہ دعویٰ یہ تھا کہ کسان بڑے خوشحال ہو گئے ہیں ہمارے دور میں لیکن ابھی حالی میں جو خاد کے حوالے سے آج کا tweet ہے فواج چوائی صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ اب خاد کی جو کمی ہے کسان لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں خاد نہیں مل رہی ہیں ہم اس وجہ سے ڈیڑھ لاکھ ٹن خاد جو ہے درامت کر رہے ہیں گو کہ مہنگی ملے گی لیکن مل جائے گی لیکن کچھ حرصہ پہلے خسرو بختیار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں وافر خاد موجود ہے کسان کے لیے کیا کہا تھا خسرو بختیار یہ سننے وافر پروڈکشن ہے زیادہ دیر ڈیلر اپنے پاس یہ نہیں رکھ سکتا سٹاک اس وقت دنیا کی قیمتیں گیارہ ہزار روپے فی بوری ہے جو پاکستان کے اندر تقریباً اٹھارہ سو روپے کی بک رہی ہے